السلام علیکم ایفریون so today in this video we are going to start the mylide neoplasm ٹھیک ہے mylide neoplasm میں ہمارے پاس جو ہے نا سب سے پہلے ہم لوگ mylide neoplasms کی کہتے ہیں نا ہم نے پریویس ویڈیوز میں نا ہم لوگ انہیں جو ہے نا وہ یہ جو lymphoid progenitors کی جتنے بھی cancers وغیرہ یا abnormalities تھی وہ ہم لوگ کر چکے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب اس ویڈیو میں ہم لوگ جو mylide progenitors کی جو problems ہوتی ہوں cancers ہوتے ہیں وہ ہم لوگ پڑھیں گے ٹھیک ہے دیکھو جب سے پہلے دیکھو یہ already be max pain cancer conch stem cells ہوتے ہیں hematoportic stem cells ہوتے ہیں اسے lymphoid progenitor بند ہیں mylide progenitor بند ہیں lymphoid والا جو ہے ہم already کر چکے ہیں تو اس ویڈیو میں ہمارے اس کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے mylide progenitors کر لیتے ہیں mylide progenitors میں ہمارے پاس جو ہے نا کیا چیزیں بنتی ہیں میگا کاریوسائیڈ بنتے ہیں جو platelet بناتے ہیں mast cells بنتے ہیں mylide progenitors بنتے ہیں myloblast بنتے ہیں myloblast یہ ہیں وہ چار چیزیں بناتے ہیں neutrophils, vasophils, eosinophils and monocytes دوبارہ بتا دیتا ہوں mylide progenitors ہوتے ہیں جو ہمارے پاس platelets بناتے ہیں myloblast بناتے ہیں myloblast ہوتے ہیں اور NBE neutrophils, vasophils, eosinophils and monocytes that's it mylide neoplasm میں کیا ہوتے ہیں میلائید نیوپلاضم میں اسی جو یہ ہے نا اسی پاتھوئے میں مسئلہ ہوتا ہے اب میلائید نیوپلاضم کی ہمارے پاس تین ٹائپز ہوتی ہیں ایکیوٹ میلائید لیکیمیا اس کے علاوہ وہ ہمارے پاس ہوتا ہے مایلو پرویفریڈیو ڈیس آرڈرز اینڈ مایلو ڈس پلاسٹک سینڈروم کیا کیا اے 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 ایم آرڈ ہوتا ہے کوہستوال�니다 اس کے علاوہ میلو ایکیوٹ میلائی لو کیمیا میں کلک شمائی ہوں اور میں اس سے مقصف ہوتے ہیں مائلو بلاسٹ والے سٹیٹ میں ہی جو سیلز ہوتے ہیں وہ ارسٹ کر جاتے ہیں جب وہاں یہاں پہ ارسٹ کر جائیں گے تو آبیسلی یوسینوفیلز، بیزوفیلز اور نیوٹروفیلز وغیرہ اور مونو سیڈز وغیرہ نہیں بنیں گے ٹھیک ہے Along with that یہ چیزیں بھی نہیں بنیں گی میگا کاریو سیڈز، ماسز، آر بی سیز وغیرہ یہ بھی نہیں بنیں گے تو میں لیے یہ چیزیں بھی نہیں بنیں گی اور یہ چیزیں بھی نہیں بنیں گی اچھا اب میں نے بتا دیا کہ مائلو بلاسٹ سیلز میں وہ ارسٹ کر جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے ہمارے پاس جتنے بھی ٹیسارڈرز ہوتے ہیں میں نے بتا دیا کن کن چیزوں کی کمی ہو جائے گی اب ہمارے پاس اس کی پیتوجینیس جو ہے نا موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کی ایکیوڈ مائلائٹ لکیمیا اور ایزی بھی ہے دیکھو ہمارے پاس جب بھی کوئی بھی وہ بننا ہوتا ہے لیے مائلائٹ بھی کوئی انگیز ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس دی این اے اور کے آجن kids کا ہمارے پاس نا موسٹ اے ہمارے پاس تک مراہ eliminated جو ہوتی ہے اس کے لئے ہمیں ڈسٹرانسکرپشن45ر Xian nous ہمارے پاس ایک ڈسٹرانسکرپشنپ Wow 15 to 17 Translocation ہے ہمارے پاس جو کروموسوم نمبر 15 ہے اس پہ ہمارے پاس ہے PML اور کروموسوم نمبر 17 ہے اس پہ ہمارے پاس ہے RARA Retinoic Acid Receptor Alpha Retinoic Acid Receptor Alpha ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو 17 Retinoic Acid Receptor Alpha ہوتا ہے یہ PML کے ساتھ جا کے attach ہو جاتا ہے اور ان کی fusion ہو جاتی ہے جب یہ fusion ہو جاتی ہے اب یہ جب Translocation ہو جاتی ہے یہ RARA جب جا کے PML کے ساتھ کمبائن ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ترانسکرپشن فیکٹرز نہیں بنتے جب ترانسکرپشن فیکٹرز نہیں بنیں گے تو ہمارے پاس نورملی ڈیفرینسیشن ہو رہی تھی مائلڈ ڈیفرینسیشن وہ نہیں ہوں گی جب وہ نہیں ہوں گی تو ultimately کیا ہوگا کہ ہمارے پاس obviously مائلڈ لوکیمیا ہو جائے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس سیکنڈ جس جو پیتوجینیس میں آتی ہے وہ ہے اپی جینیٹک چینجز ٹھیک ہے اپی جینیٹک چینجز میں کیا ہوتا ہے میلی اپی جینیٹک چینجز قطع میں پتہ ہے کہ ڈینے سیکونس کی میں چینجز نہیں آتی ہے اس کے علاوہ اور چینجز آتی ہیں ٹھیک ہے تو اپی جینیٹک چینجز میں کیا ہوتا ہے ایڈی ایچ میں چینجز آ جاتی ہیں ایڈی ایچ میں میوٹیشن آ جاتی ہے جو آئییایچ میں اسوسٹرے ڈی آروڈینیز. آئیingersان میں مکلے ہیں نامیر کے لیے نامیر ہومگرory رکاب web nicely چاہیے ہوتا ہے۔ جیسا مجھے لیکن ایک حد تک ہوتا ہے وقت تو نہیں ہے کہ بس بنتا رہے گا بنتا رہے گا بنتا رہے گا مطلب کس حد تک بنے گا دیکھو اب اس میں کیا ہوتا ہے اگر IDH میں موٹیشن ہو جائے گی تو جو normal differentiation ہو رہی تھیں اب وہ normal differentiation نہیں ہوں گی اور abnormal differentiation شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو IDH ہو گا نا یہ کیا کرے گا ایزا oncogen ایک کرنا شروع کر دے گا اور cancers cause کرنا شروع کر دے گا normally یہ cell cycle کرتا ہے cell growth لیکن اگر یہ اس کی موٹیشن ہو جائے تو اپنومل سیل سیکل شروع ہو جاتی ہے جو ایز آن کو جن ایک کرنا شروع کر دیتا تو یہ بھی ہمارے پاس پیتو جینیسز میں ایک چیز ہے دو چیزیں ہم لوگوں نے پیتو جینیسز میں بڑھی ہے ٹرانسکرپشن فیکٹر جو ہے وہ نہیں ہوتے بیکرز آف ٹرانس لوکیشنز یا تو اپی جینیس چینجز ہوتی ہے ایڈی ایچ میں موٹیشن کی وجہ سے ٹھیک ہے اچھا اب اس کی پیتو جینیسز میں ہی بک میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرنا چاہے نا ایک بات لکیمیا کی تو ہم یا تو یہ وہ دے دیتے ہیں آل ٹرانس ریٹینوئیک ایسید آل ٹرانس ریٹینوئیک ایسید دیکھو جب ہم نے رارہ کی ہمارے پاس جب فیوجن ہوئی تھی نا پی ای میل کے ساتھ تو رارہ ریٹینوئیک ایسید ریسپٹر ایلفا ہے نا آل ٹرانس ریٹینوئیک ایسید ریسپٹر ایلفا نا اس کی پیسے کیا ہوتا ہے اگر فیوجن ہو جائیں گے تو آبیسلی آم ویٹیمن اے کی ایویلیبیلٹی جو ہوگی روڈیس ہو جائے گی ویٹیمن اے جو ہوگا وہ آئی ایویلیبل ہی نہیں ہوگا نا تو اس کی ٹریٹمنٹ کے لئے ہم کیا کرتے ہیں آل ٹرانس ریٹینوئیک ایسید دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ دیتے ہیں آرسینک ٹرائ اوکسائید اب آل ٹرانس ریٹینوئیک ایسید نے تو آویلیبلیٹی آف ویٹیمن اے زیادہ کر دی ہے نا ٹھیک ہے لیکن اگر ہم لوگ آرسینک ٹرائ اوکسائید بھی دیں گے اس کے ساتھ نا تو جو فیوجن ہوا ہے نا یہ جو فیوجن ہوا ہے نا تو آرسینک ٹرائ اکسائید کیا کرے گا اس فیوجن کو توڑ دے گا جب آرسینک ٹرائ اکسائید سفیوجن کو بھی توڑ دے گا اور آل ٹرانس ریٹینوئیک ایسید ویٹیمن اے کی ایویلیبلیٹی بھی برابر کر دے گا تو ہمارے پاس جو ڈیفرینسیشن چاہیے ہمیں نارملی وہ ہوں گی جو نارمل ڈیفرینسیشن ہوں گی تو ایکیور میلیڈ لوکیمیاز نہیں ہوں گی ٹھیک ہے اچھا اب ہم لوگ آتے ہیں مارفولیجی پہ نا مروفولیجی ار ای ای مل جو ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس دو چیزیں ہمیں نظر آتے ہیں ایک میلو بلاس السلز نظر آتے ہیں ایک ہمارے پاس آئر روڈز نظر آتے ہیں ٹھیک ہے آئر روڈز ٹھیک ہے اب دیکھو میلو الل کہہ بلاسس اس میں ہمارے پاس بڑے بڑے سلز ہمیں نظر آرہے ہوتا whackا اس کے نیوکلیس ہوتے ہیں سر زیادہ ہوتی نوکلیس و نکلیس خدشتے ایک بھی دمیج ہو جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس delicate ہوتا ہے مطلب کمزور type ہوتا ہے cromatin جو ہوتا ہے وہ بھی delicate ہوتا ہے nucleus بھی abnormal ہوتا ہے اس کے لارے نوکللائے بھی prominent ہوتا ہے isotoplasm جو ہوتا ہے اس میں azerophilic granules ہمیں نظر آ knocks even us 평 viramen CT saving rot бр odd record rider вотiers ہوتا ہے اچھا یہ ہمارے پاس ہو گیا Murphology دوبارہ بتاتے ہوتا ہوں ایک myloblast نظر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ absolutely myloblast cell کی state میں جو ہے وہ rest کر گیا اور ایک آئر روڈ سنظر ہاری ہوتی ہیں اب اس کی کلاسفیکیشن پر آجاتے ہیں بک میں جو ہے نا رابنز میں کلاسفیکیشن اس طرح کے دی ہوئی ہے اب اس طرح یاد کرلو میں صرف اوپر اوپر سے بتا دوں گا باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ خود دیکھ لیں اس میں جو چیزیں ہیں سب خوش کابر ہو جائے کلاسفیکیشن ہم کلاسفیکیشن پر کلاسفیکیشن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں AML is associated with genetics over Jackie اهیم ال associated with genetic aberration جیو جانیٹک aberration مطلب کیا یہ جا ترانسفیکیشن ہو رہی تھے ہم لوگوں نے کے مقافی کیا سب کیر ٹرانسلوکیشن پڑی herman انتفہتAngel اس کے علاوة ہمارے پاس دوسری ترانسفیکیشن بھی ہوتی ہیں 8 2, 21 بھی وہیں اس کے علاوہ ٹرانسلوکیشن مک skeptical دیبریاں بھی آتی ہیں لیکن مینلی جو آپ نے یاد رکھنے ہیں وہ آپ 15-17 یاد رکھ لو اور 8-21 یاد رکھ لو ٹھیک ہے تو AML جو ہوتا ہے وہ genetic aberration کی وجہ سے ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ AML جو ہوتے ہیں وہ displacers کی وجہ سے ہوتے ہیں displacers کی وجہ سے کون سے AML ہوتے ہیں جیسے کہ ادھر بتایا ہوئے جو مائلو دسپلاسٹک سینڈروم جو ہم لوگ آگے نیکس ویڈیو میں پڑھیں گے تو مائلو دسپلاسٹک سینڈروم جو ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس AML قوس کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جینو ٹاکسک کیمو تھرپیز ہوتے ہیں جینو ٹاکسک کیمو تھرپیز اس کی وجہ سے بھی AML ہو سکتا ہے اور تھرڈ یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی اور قوس بھی ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی قوس ہمیں پاتا ہو گیا ٹھیک ہے کہ AML لیکنگ آف اینی لیکنگ آف اینی فار گوئنگ فیچرز ٹھیک ہے تین چیزیں چار چیزیں آندے کہیں ہیں جینیٹک ایبیریشن کی ویسے ہو سکتا ہے ڈسپلیجر کی ویسے ہو سکتی ہے جینو ٹاکسک کیمو تھرپی کی ویسے ہو سکتی ہے یا تو ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگی اور امینو فینو ٹائپ میں جو مارکرز اس میں پریزنٹ ہوتے ہیں ایکیوٹ آمالیڈ لیکیمیا اس میں یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں اس طرح سیکنس میں ہاتھ رکھو سیڈی تھرٹین تین چیزیں سیکسٹین آنا چاہیے سیکسٹین نہیں ہوگا سیکسٹین کی جگہ پہ سیکسٹی فور ہوگا سینٹین آنا چاہیے سیکسٹین ہو جائے گا سیڈی تھرٹی ہو جائے گا اب نیکس ویڈیو میں ہم لوگ مائلو دسپلاسک سینڈروم پہ آجیں گے تینکیو تینکیو